تو مذہبی آدمی جو مذہب کو فالو کرنے والے سکولرز ہیں ان کو مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کر سکتے ہیں ان کی مہارت کس میں ہے؟ مذہب میں اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہ یہودیوں نے مذہب کا لیبل لگا کے یہودی ٹریک سے جس اسٹائل میں ہٹے ہیں تب اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں حالکہ یہودی تو اب تک کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب بولو نا نہیں چھوڑا اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو اللہ نیا پیغمبر بھیجتے بولو نا جو یہودیوں کے مذہبی سکولر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چھوڑا ہم نے دیکھو ہماری داڑی دیکھو کتنی بڑی ہے اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں بھائی کوئی تو فالٹ ہوگا تمہارے اندر جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا پھر عیسیٰ دنیا میں آئے بڑا کام لیا ان کی بڑی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں کوئی تو فالٹ ہوگا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو منسوخ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیا عیسیٰوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا بولو نا 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 مذہب سے رشتہ چار پانچ سو سال پہلے تک عیسیٰوں کا بہت مضبوط تھا ریاست کا قانون عیسیت تھا اسٹیٹ نوروے میں دوہزار گیارہ میں مذہب اور اسٹیٹ کا رشتہ ختم کیا گیا ہے نوروے میں نہیں آئی میرے خالے بعد یعنی اب جا کے بلکل انہوں نے مذہب اور اسٹیٹ کو ریاست کو ایک دوسرے سے بلکل جدا کر دیا یعنی اب تک اس کی باقیات چلی آ رہی ہیں چار پانچ سو سال پہلے تک تو عروش پر تھی عیسیت تو مذہب سے رشتہ اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ اتنے اثرات کیوں ہوتے ہیں آج بھی عیسیت کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں بے شمار پادری ہیں بے شمار چرچ ہیں اتنے بڑے بڑے چرچ کیا آپ کی سوچ ہوگی آج ایسا ہے تو چودہ سو سال پہلے کیسا ہوگا خود سوچو کیا خیال ہے بھائی ایک ہزار چار سو سال پہلے کیا حالت ہوگی عیسیت کی عروش پر تھی پھر کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو نیا نبی بھیجنے کی لوگوں کو لڑائیوں میں ڈالنے کی جب نیا پیغمبر آئے گا تو پرانوں سے جو باطل مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان سے مناظرے بھی ہوں گے جنگیں بھی ہوں گی ہوئی نہ وہ تلوار اٹھی ہے پوری دنیا سلاودین ایوبی کی یہ جو سلیبی جنگیں ہیں یہ تو ساری عیسائیوں سے ہوئی ہیں تو اللہ میاں نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو منسوخ کیا کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا اگر یہ سوال اٹھایا جائے نہ مذہب سے رشتہ ختم نہیں ہوا تھا ختم ہو جاتا ہے نا اللہ کہتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں تورات کو کوئی مانتا ہی نہیں انجیل کو چوال اب میں نبی بھیجتا ہوں نہیں بھائی تورات کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں انجیل کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے بولو آج بھی ہیں ایک فالٹ پیدا ہوا تھا ان میں کیا پیدا ہوا تھا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو اس امت میں بھی پیدا ہو چکا ہے لیکن اس امت میں اور پشلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب منحیث القوم امت میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا تھا تو اللہ نئے پیغمبر کو بیشتے تھے اس امت میں نیا نبی نہیں آئے گا اس امت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ٹیکنیکل فالٹ تو پیدا ہوں گے لَتَتَّبِعُنَّا سُونَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم بالکل وہی وہی غلطیاں کرو گے حدیث میں آئے کہ جو پشلی امتوں نے کیے یہود و نصارہ نے کیے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کسی نے کوشش کی ہوگی نا تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے گوہ کا بل انسان گھس سکتا ہے اس میں بولتے کیوں نہیں بھائی اب یہ جو جنگلوں میں گوہ نہیں گھومری ہوتی بل بنا کر رہتی ہے انسان کے رہنے کی جگہ ہی ہے لیکن نبی نے فرمایا تم اتنے الٹے کام کرو گے نا یہودی عیسائی نے اگر ایسا الٹا کام کیا ہوگا نا جو کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے یعنی تم نے دیکھا انگریز لوگ گوہ کے بل میں گھسنے تم نے کہا یہ ترقی آفتا قوم ہے ہم بھی یہاں گھسنے ہیں شاید ہم چاند پہ پہنچ جائیں ایسا کر کے نہیں آنی میرے خیال ہے بات ہر الٹے کام میں کس کو فالو کر رہے گے تم یہود و نصارہ ہمارا سیکولر طبقہ تو کر رہے ہیں نا ہومو سیکشویلٹی کتنا الٹا کام ہے ہمارا سیکولر طبقہ عورت کی آزادی آزادی کا مطلب کپڑوں سے آزادی اس میں کس کو فالو کر رہے ہیں انگریزوں کو تو پاگل ہو گئے ہیں بھائی اس کی ترقی کا کپڑوں سے تعلق وہ بھرکہ پہن کے بھی ترقی ہو سکتی ہے لیکن پاگل ہو گئے ہیں گوہ کے بل میں تو ایک مثال ہے اتنا الٹا کام جس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے نبی نے فرمایا تم بھی وہ اس لئے کرو گے کہ پہلوں نے کیا ہے عقیدت اور نفرت انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا کسی کی عقیدت میں بھی انسان پاگل ہوتا ہے دیکھو جس بزرگ سے عقیدت ہونا وہ اگر بہت بھاری بھرکہ میں ہیں آپ کو عقیدت ہے تو آپ بولو گے برکت کسے کہتے ہیں اسے بولتے ہیں برکت ہم بھی کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے حضرت دیکھو تھوڑا سا کھاتے ہیں چار گناہ اللہ اس نوالے کو بڑھا دیتا ہے لیکن یہی اگر نفرت ہو تو پھر آپ بولو گے لگتا ہے حلال کا نہیں ہے تو یہی ہے جب عقیدت انسان کو ہوتی ہے تو ہر برے عمل کی لوجک محبت ہوتی ہے تو ہر اچھے عمل کو بھی الٹا کرتا ہے انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے ایک ایک چیز میں تمہارا لبرل طبقہ ان کے لبرل طبقے کو فالو کرے گا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تمہارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو فالو کرے گا ہمارا لبرل طبقہ انگریزوں کے لبرل کو فالو کر رہا ہے میں کہتا ہوں تمیز سے فالو کرو پھر انگریز کے ہاں چڑی مڈی بنیان بھی کافی ہے پورے پروپر ڈریس نہیں ہے پورا فالو کرو یار آدھے تیتر آدھے مٹیر مت بنو ابھی یہ کہایا تھا نا ایک سیکولر آدمی کا انٹرویو کے نکا بھی کہنی کرنا چاہیے گل فرینڈ بھی ٹھیک ہے تو صحیح کا اس نے بلکل نہیں کرنا چاہیے ابھی اسے کتہ لے کے پال لو بڑھاپے میں اس سے اچھی خاصی محبت ہو جائے گی تو تمہارے حساب سے ہی ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح ہے تو وہ پورا لبرل ہو گیا نا بلکل ایک طرف ہو گئے تو اچھا ہے پھر یہ تکلف چھوڑ دو بلکل یہ نکا بھی کھاکا اور پھر وہ اولڈ ہاؤس بھی بنا کے رکھو اپنے لئے بتا دو ساٹھ سال میں میرے لئے یہ اولڈ ہاؤس ہے مجھے یہاں دفن دفن بھی نہیں ہوگا وہاں جاؤں گا اور پھر مرنے کے بعد یہ اوون ہے اس میں میری لاش کو جلا کے راک بنا کے پودوں میں ڈال دیے جائے گا سیکولر بنو تو تمیز سے بنو اس پر پورا بیان ہے ایسا نا آپ بن جائیں جا کے پہلے پورا بیان سن لیے گا اتوار کو میں نے پورا بیان اس ٹاپک پر کی ہے تو خیر تو میں آپ سے از کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو ہمارا سیکولر طبقہ ان کے سیکولر طبقے کو سارا اسی کو فالو کریں گے ہم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایک خوشخبری ہمیں دے دی کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح گمراہی پہ جمع نہیں ہو اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ وہ کام کریں گے جو پیغمبر آکے کرتے تھے یعنی اگر گمراہ علماء کریں گے تو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے نئے پیغمبر نہیں آئیں گے بلکہ سیدھے راستے پہ بھی چلانے والے کون ہوں گے علماء ہوں گے پچھلی امتوں میں بھی علماء آئے ہیں جو سبر کے ساتھ لوگوں کو سیدھے راستہ دکھاتے تھے تو اس امت میں تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اس میں بڑی تعداد میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو یہود و نصارہ کے ٹریک پہ چلنے سے روکتے رہیں گے گمراہ بھی کون کریں گے علماء سیدھے راستے پہ بھی کون لے کر آئیں گے بولو نا علماء یہودیوں میں گمراہ کس نے کیا تھا ڈاکٹروں نے انجینئروں نے کیا تھا یہودیوں کو گمراہ بولو نا علماء نے کیا تھا اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اے ایمان والو بہت سے یہودیوں کے رہبان رہبان کا مطلب ان کے بزرگ جو لبادہ کس کا اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگی کا چہرے پہ ایسا نور لگ رہا ہوگا اب یہ بھی حج کر کے آیا یہ یہ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں اے ایمان والو یہودیوں میں بہت سے راہب راہب کا مطلب دنیا سے بے رغبتی کرنے والے یعنی گیٹ اپ ان کا راہبوں والا ہوگا اندر سے وہ راہب نہیں ہوں گے گیٹ اپ ان کا مولاناؤں والا ہوگا اندر سے وہ مولانا نہیں ہوں گے گیٹ اپ ان کا سنت کے مطابق ہوگا سوفیر ان میں سنت والے نہیں بلکہ مائیکل جیکسن والے ڈلے وے کچھ بھی کی لگا لو آپ سوفیر ان کے اندر کون سے ہوں گے مائیکل جیکسن کا بھی تو سوفیر چلو ناچ گانے کی حد تک تھا ان کے سوفیر چوروں والے ڈلے وے ہوں گے مائیکل جیکسن والے ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی مائیکل جیکسن پر چوری کا تو میرا خالل الزام نہیں ہے تھرکنے کا ہے تھوڑا سا تو یہ تو چور ہوں گے کرپٹ ہوں گے یہ قرآن کی الفاظ ہیں یہودیوں میں ایسے راہب ہیں راہب عالم نہیں بزرگ والاہبار اور حبر کہتے ہیں بہت بڑے اللہ میں اللہ کہتے ہیں یہودیوں میں دو طبقوں نے گمراہ کیا ہے یہودیوں میں ڈاکٹروں انجینئروں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا سائنس دانوں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا گمراہ کرنے والے دو طبق ہیں یہودیوں میں ایک علماء ان کے اور حبر بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں بہت بڑے بڑے اللہ میں ناموں کے ساتھ کیا لگا ہوتا تھا اللامہ فلان اللامہ فلان یوں سمجھو کہ حبر کا اردو ترجمہ اللامہ بنتا ہے احبار اس کی جماعتی ہے اور راہب دنیا سے بے رغبتی یعنی گیٹ اپ ایسا جس سے آپ کو لگے کہ اس سے زیادہ نیک مارکریٹ میں پیدا بولو ہوا ہی نہیں ایسے جیسے آپ کسی عامل کے پاس چلے جاؤں ایسی باتیں کرے گا ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی پیدا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے بالکل بھی نہیں چاہیے جو دینا ادھر سے سائٹ پر لال کے دے دوں پیسے ہمارے حضرت لیتے ہیں ہی نہیں جن بھگانے کے کیونکہ پتہ ہے کہ پیسے لیں گے تو ریٹ متعیین ہو جائیں گے نہیں لیں گے اپنی مردی سے پھر بلینک چیک پکڑا دے گئی ہے خیر آملوں پہ میں بہت بولتا رہتا ہوں ابھی آج آملوں کی شامت نہیں آئے گی آج تو مہرنم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارے ساتھ گزارے شات پیش کرنی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کثیر من الاحباری و الرحبانی بہت سے ایسے گیٹ اپ راہبوں والا راہب دنیا سے بے رغبتی اللہ اللہ کرنے والا گیٹ اپ کیسا ہوگا ہر تھوڑی دیر میں مو سے نکلے گا اللہ ایسے ان کے آواز ہے درو شریف ہر تھوڑی دیر میں کیا سال لگے گا اس سے زیادہ نیک اس مارکٹ میں بولو یہ اللہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا بتا ہے تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے سارے نہیں ہوں گے آج کل کے سکولر جب علماء کی مخالفت کرتے ہیں ایک بڑا فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر وہ جب کہتے ہیں دیکھو یہودیوں کے علماء نے یہی حرکتیں کی تو آج کے مولوی بھی کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کر رہے ہیں پھر وہ حدیث کی مخالفت ہو جائے گی سارے اس امت میں گمراہ بولو نہیں ہوں سکتے اس امت میں بہت بڑا طبقہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا سیدھے راستے پر رہے گا کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا اس امت کی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ اس امت کے بارے میں علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کے وارث کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں بھائی جان تو ظاہر ہے اس سے اہل حق علماء مراد ہے باطل تھوڑی مراد ہیں تو دو قسم کا طبقہ اس کی برائی قرآن نے کیا بیان کیے کثیر من الاحباری والرہبانی گیٹا بہت اچھا علم ایسا لگے گا جب بیٹھو گے تو علم بکھیر رہے ہیں یہ لیکن قرآن کہتا ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ان کا کام ہے لوگوں کا باطل طریقے سے پیسہ کمانا یا اللہ کیا وہ چور ہیں جو باطل طریقے سے پیسہ کماتے ہیں ہیں بھئی بھئی اگر چور ہوتے کہیں سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے موبائل سنیچنگ کے وقت پکڑے جاتے تو پھر مذہبی اسکولر کہلاتے وہ پھر وہ راہب یعنی اللہ والا کہلاتے اب کیا ہوگیا بھائی جان تو کیسے ناحق طریقے سے پیسہ کھاتے ہیں بھئی وہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمائے ناحق طریقے سے پیسہ ایسے کھاتے ہیں مذہب کی غلط تشریح کر کے وہ تشریح جو پبلک کو پسندو پبلک محرم میں چاہتی ہے ماتم کے فضائل بیانو ربی الول میں چاہتی ہے وہ رفی بھائی بیٹھے میں کہ ربی مفتی صاحب نے کہا ربی الول میں پبلک ڈانس کرنے لگی آج کل تو کوئی صاحب ان کے پاس آئے ان سے بولا اپنے امام صاحب کو سمجھاؤ کیا ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں رفی بھائی نے کہا پہلے میں سمجھ جاؤں پھر سمجھاؤں گا امام صاحب ہاں امام صاحب سے یہ درخواست کریں کہ ہم جو ربی الول میں یہ کہہ رہے ہیں ہم ناچتے ہیں ربی الول میں ناچنے کا لفظ استعمال نہ کریں بھائی ناچو آپ شادی میں ناچو لوگ ناچتے ہیں آپ نے بھی یہ ناچ لیا تو کوئی قیامت جائز نہیں کہ سب ناچنا نہ شروع کر دیں لیکن چلو کوئی موقع تو بنتا ہے مذہب کے نام پہ ناچنا یہ کیا ہے اب بھائی دیکھو ہم بھی جب کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں کچھ لوگ بھنگڑا ڈالتے ہوئے ناچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں بھنگڑا ڈالا ہوتا تھوڑا سا ناچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کسی کی خطنیں ہوتی ہے کسی کا کوئی شادی ودی ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو تھوڑا بہت کیا کر رہے ہیں ہیل رہے ہیں خوشی ہوئی ہے مذہب کا لیبل لگا کے تو نہیں ناچ رہا نہ وہ کیا خیالے بھائی ایسے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں کیا کریں ہاں تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو سمجھاؤ کہ ہم مفتی صاحب نے ہمارے بارے میں ہو لیا کہ ہم رویلوبل میں ناچتے ہیں کائنڈلی یہ لفظ استعمال نہ کریں تو رفی بھائی نے ان سے بولا کہ صحیح کا ہے غلط کا ہے پہلے یہ بتاؤ ناچتے ہو یا نہیں ناچتے اس نے کہا ناچتے تو ہیں تو پھر اتراز وہی تو بتایا جو آپ کر رہے ہو کوئی بھی تھرک رہا ہے تو اس کو ناچنا اس کالڈ ناچنا تو میں گھر والوں کے ساتھ پانچ سال پہلے کہیں کے پی کے میں گھومنے گیا وہ جو جھیل بھیل نہیں ہے سیف الملوک بچے بھی تھے تو جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ٹیپ ریکارڈ پہ کسی نے کوئی گانہ لگایا ہوئے پرانا زمانے کا کوئی اور ایک دو دھاڑی والے اور دو دوسرے لانڈل پاڑے وہ سب جو بھی ان کا ہسٹائل سے ناچنا انہوں نے لگایا ہوئے وہ نہیں جیسے دھمال شمال ہوتا اس ٹائپ اچھا ایک صاحب نے کہا یہ دیکھو مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے وہ کوئی دھاڑی والا کوئی صاحب تھے وہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ وہ پوری گیترنگ تھی ان دوستوں کی اس میں ایک کی دھاڑی بھی تھی اچھا ٹیپری کارڈ کے گھرے وہ تواف کرتے ہوئے ناچ رہے ہیں نا سادہ سا ڈانس تھا کئی مائیکل جیکسن والا نہ سمجھ لیں آپ ایسی دو تھوڑا بہت حلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک نے کہا دیکھو یہ اس سے پتا چلتا ہے محبت اور نفرت جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے غلط چیز کی بھی کوئی نہ کیوں لوجک تلاش کرتے ہو آپ نفرت ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی بڑا بنا کے پیش کرتے ہو تو کوئی صافت ہے ان کو داڑی والوں سے کوئی پیدائشی ٹھرک ہوگی وہ ایسے تپکے بولتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ داڑی ہے اور یہ حرکتیں دیکھو اس کی دوسرا تھا اس نے کہا کیوں داڑی والوں کا دل نہیں ہوتا کیا کیا ہوگی تھوڑا سا ناچ گیا بچارہ دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ہل لیا مجھے اس کی ناچنے یا نا ناچنے کو میں اتنا سیریس نہیں لے رہا وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے خوشی میں کیا کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کوئی اتنا بھی نہیں کر رہے تھے اللہ گلہ جیسے لوگ شادیوں میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں لڑکیں لانڈے لپاڑے ہی ہیں تو اس کو میں اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا کیونکہ پھر یہ ایک نیا بیان ہو جائے گا اس کے ایک نیا مصیبت کھڑی ہو جائے گی میرے لیے لیکن اتنی بات تو ہے کہ جس کو داڑی والوں سے چڑے اس کو تھوڑا سا اس بچارہ داڑی والا جو اپنے دوستوں کو دیکھا اس نے یار یہ تھوڑا ہل رہے ہیں تو چلو ہم بھی تھوڑا سا کیا کریں یہاں پہ ہم بھی ہل رہے ہیں فوراں تنز مارا اس نے کس پہ یہ داڑی رکھ کے اس کو شرم نہیں آ رہی وہی بات ہے نا کہ ایک خاتون ایک بندہ داڑی والا گاڑی چلا رہا تھا تو غلطی سے خاتون کے گاڑی لگ گئی خاتون نے بولا اتنی بڑی داڑی رکھ کے ٹکر مارتے عورتوں کو تمہیں شرم نہیں آتی جس بچارے کی داڑی ہے نا ہر وقت اس کو داڑی کے تانے ملتے ہیں پاکستان میں زہر آسا کچھ کرو اتنی بڑی داڑی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی ٹیمارٹر کے ریٹ پوچھ رہے ہو ہم سے ہر چیز میں اس کو ملامت کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میں نے رکھ کے غلطی کر لیے بھائی داڑی ہے کہ اس کا اچھا عمل ہے اگر کوئی غلطی کر رہے تو داڑی کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو ویسی سمجھا تو اس کو تو ایک صاحب جو ہے نا وہ داڑی والے گاڑی چلا رہے ہیں تھل کسی ٹکر ہو گئی خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑی رکھ کے عورتوں کو ٹکر مارتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی غلطی سے لگی ہے نا بھائی وہ کہتا ہے محترمہ یہ داڑی ہے بریک نہیں ہے ٹکر کا تعلق داڑی سے نہیں ہے گاڑی کی داڑی سے نہیں ہے گاڑی سے ہے یہ والی گاڑی پرانی جس کی بریکیں اتنی خراب ہیں یہ بغیر داڑی والے کے مایکل جیکسن کے ہاتھ میں بھی ہوتی نا تو ٹکر لگ نہیں اور آپ جس اس ٹائل سے روڈ پار کر رہی ہو تو اس اس ٹائل سے اگر آپ روڈ پار کر ہوگی تو چاہے داڑی والا ہو یا مایکل جیکسن ہو ٹکر لگے گی یہ داڑی ہے بریک نہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ وہ بہت ورزش کیا کرتے تھے وہ لاتھی پہلے زمانے میں بہت زیادہ سکھائی جاتی تھی انہیں تلوار سکھانے کے لیے تلوار بازی تو وہ اور دیگر کچھ علماء دارالعلم قرنگی میں خوب لاتھی چلا رہے ہیں اچھل رہے ہیں کلاوازیاں کھا رہے ہیں یہ جو میں بلوگ بناتا ہوں نہ سمندر میں کوئی بہت زیادہ اچھا سویمر نہیں ہوں نہ کوئی جم کا ٹرینر ہوں یہ تھوڑی تھوڑی میں اس لیے بیڈیوز جالنے دیتا ہوں لوگوں کے دماغ میں نہ تھوڑا مولویوں کا تصور سیٹ ہو جائے کچھ مولوی بھی کچھ کر سکے بیچارہ ورنہ اس کو شرم آری ہوتی ہے تو یہ دماغ سے کونسپٹ نکال دوئی ہے صحابہ تو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے یار وہ بھی تو سارے نیک لوگ تھے تو وہ ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم لوگ اچھل کود رہے ہیں تو کسی نے آکے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو شکایت لگائی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل کود مچھائی ہوئی ہیں انہیں شرم نہیں آتی تو مفتی شفی صاحب نے کہا داڑی کا وزن ایک چھٹانک بھی نہیں ہوتا اسے رکھ کے اچھلنا کودنا کوئی مشکل کام نہیں آپ کہہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور اتنی بڑی بڑی داڑیاں آئیں اتنا ویٹ ہو گیا تو اب اچھل سکتا ہی نہیں آدمی ہیں داڑی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا اچھل لیں تو بیچاروں کا یار ان کا بھی دل ہے تو وہ میں نے کے پی کے میں دیکھا وہ ایسا بنگلہ ڈال رہا ہے تو ایک کو داڑی والوں سے کوئی نفرت تھی اس نے کہا یہ دیکھو داڑی رکھ کے کیا کر رہا ہے اس کی حرکتیں دیکھو دوسرا کہہ رہا ہے کیوں داڑی والوں کا دل نہیں ہوتا اس کا ناچنا ٹھیک ہے نہیں ایک الگ بحیث ہے لیکن یہ بندہ کیا ہے بندہ ایک نمبر ہے تو اس نے فورا اس کی ایک لوجک پیش کر دی کہ اگر دو تھمکے اس نے لگا لیے دائیں بائیں ہو کے آپ لوگ کہیں داڑی والے سارے نائٹ کلب ایسا ہوں ڈانسنگ کلب میں داخلہ لے لیں آپ لوگ کہ مفتی صاحب نے حلال قرار دے دی اب ہم جا رہے ہیں سب ڈانس سکھنے کے لیے اپریشیٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے کوئی پیدائشی ٹھرک ہوتی ہے نا اس کے ذرا سے عمل کو بھی آپ برا سمجھتے ہو جب محبت ہوتی ہے تو آپ خود ہی لوجک پیش کر لیتا ہے کہ یار تھوڑا سا ہل لی آئے ہل لیں تو بیچارے کوئی تھوڑا سا اس کے جو پرزے پرزے اپنی جگہ پر کیا ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے اچھا خیر تو ہم کیا بات لے کے چل لے تھے دائیں میں بہت جا رہے ہیں آج کے ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں اور جو ان کے بزرگ ٹائپ کے راہب ہیں جن کا گیٹ اپ بہت ہی نیک پریزگار والا ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک اس مارکٹ میں پیدا ہوا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فالٹ ہے ان کمبختوں میں حرام کھاتے ہیں لَيَا قُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل کہا کیا مطلب کھاتے کیا ہیے حرام لوگوں کا مال ہوتا ہے اچھا قرآن نے حرام کا لذبی استعمال نہیں کیا حرام کا مطلب ہوتا ہے سودی بینک سے تنخواہ لے رہے ہیں چوری کر رہے ہیں شراب بیچ کے پیسہ کمارے ہیں نا 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 یہ کام مذہبی لوگ نہیں کرتے لوگوں کی جیبوں سے غلط طریقوں سے پیسہ نکلواتے ہیں یہ ہے حرام جو مذہبی لوگوں میں جو فالٹ آیا اے اللہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں نا حق طریقے سے کیا بندوق کے ذریعے نکالتے ہیں مزید سے چپلیں چوراتے ہیں اللہ نے کہا نا یشترون بی آیاتی ثمنا قلیلا ان کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ یہ تورات کی جو تشریح کرتے ہیں وہ اللہ کی بیان کردہ مرضی کے مطابق نہیں مذہب کو انہوں نے ایک منجن بنا لیا ہے شہرت کا اور دولت کمانے کا انٹرٹینمنٹ کا انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہو تو اچھی لگتی ہے مذہب کے لیبل ہو اور کام کیا ہو رہا ہو انٹرٹینمنٹ کا یہ غلط ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو جو حکم دیا تھا نا تورات میں وہ ان باتوں کا نہیں دیا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے لوگوں کو لگا دیا ہم نے جو حکم دیا تھا وہ صاف دو اور دو چار کی طرح احکام تھے اچھا عیسائیوں نے بھی یہی کیا ہے عیسائیوں کے ہاں پہلے سیرت کے جلسے شروع ہوئے عیسائی بن مریم کی سیرت بیان کریں گے بھئی پیغمبر کی سیرت کس کو خوشی نہیں ہوتی اگر پیغمبر کی اتنی سیرت بیان کرتے جتنی بنتی تھی تو وہ کتنے جلسے کر لیں گے بھائی اس پہ ایک بدبخ پیدا ہوا اس نے عیسائی بن مریم کی شان میں غلوف پیدا کرنا شروع کر دیا پبلک کی عادت ہوتی ہے پبلک اعتدال والی بات کو پسند نہیں کرتی پبلک ہمیشہ مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے ایسی مجلس گرم کرو کہ چیخیں نکل جائے لوگوں کی وہ اعتدال والی بات سے نکلتی نہیں ہے مجھے دبا محرم کی فضیلت پر بلایا گیا آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں تو میں نے بیان کیا میں نے کہا بھئی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہرِ حرم میں آتا ہے جو اسلام میں فضیلت ہے اشہرِ حرم میں چار محترم مہینوں میں ہے محرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے اور دس محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے that's all بیان کیا ہو گیا ختم بھئی صحیح حدیث سے اتنی ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان وہ پھر چھ گھنٹے بھی کم میں اس کے لئے محرم کی فضیلت پر ٹوٹل اتنی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتاب میں ان کی صیرت ان کے فضائل حدیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے اس پر جلسہ نہیں ہو سکتا لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں ڈھائی تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے محرم کے فضائل پر تو پھر آپ دو تین حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کرسے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے پھر ہی پھوکٹ کے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پولیسی بھی کس کی چلے گی اسی کی یہ تو آج میں مشہور ہو گیا ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر جب میں چار چار شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو ہم کہتے تھے نکال دو کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا لوگ کہتے تھے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں پیسہ ناحق پیسہ اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا غلط گائیڈ لوگوں کو لیڈر کا کام قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں نا 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 اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے قوم کو سمت پہ لے کے چلائے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا محول تھا یا بد پرستی کا محول تھا بولو نا بد پرستی کا محول تین سو ساٹھ بد بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی یہ پبلک کیا چاہتی ہے پبلک نے کہا بھئی ہمارے تین سو ساٹھ بھت ہیں ایک دفعہ برہا کا لشکر آیا تھا اور وہ تحس نحس کرنے کی کوشش کی خیر عبابیل سے کام ہو گیا آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کوئی ڈیفینس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا کوئی لالش نہیں ہے سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے تمہارے مسائل کون حل کرے گا اب میں کروں گا قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے آپس کی جنگوں سے عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہیں ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ میں ایک law بنا دوں گا قانون بنا دوں گا سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی سب کچھ کر سکتے تھے نا اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے مذہبی آزادی دیتے جس نے بت پرسی کرنی ہے وہ بت پرسی کرے جس نے توحید پہ چلنے ہے توحید پہ چلنے ہیں نا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کے چلنا ہے میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا مذہبی سکولر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے مذہبی سکولر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو پہلے آپ تیہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے اس ٹریک کے پیچھے